بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفرن لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹیڈ آج ایک اور حدیث تین حدیثیں ہیں ٹوپک ایک ہی ہے لیکن اس میں تین حدیثیں ذکر ہوئی ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کو آج بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ٹھیک ہے اور آج کا جو ٹوپک ہے وہ ایسار و تحمل ہے ٹھیک ہے یعنی صبر تحمل کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کے پر آپ نے کیا ریئیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ریلیٹیڈ جو ہے وہ آج کی ویڈیو ہے زید و انشانہ پہلے ایک یہودی تھے بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے یہودیوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ساری نشانیاں دیکھنی تھی صرف دو نشانیاں رہنی تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ میں یہ دو نشانیاں بھی دیکھ لوں اور اگر یہ میری جو دو نشانیاں جو رہ گئی ہیں ان کے اگر یہ میری پوری ہو جاتی ہیں تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا اب وہ دو نشانیاں کی تھی کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ کے غصے کے اوپر جو ہے وہ غالب ہوگا یعنی آپ کو جب غصہ آئے گا تو آپ اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کریں گے آپ صبر عصار تحمل وہ رہیں گے دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ یہ دو نشانیاں باقی رہ گئی تھی زید بن نشانہ فرماتے ہیں باقی جتنی نشانیاں تھی نبوت کی کہتے ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی تھی کہتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو خجرے سے باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے تو ایک بددو شخص جو تھا وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آکے کہنے لگا کہ میرا جو قبیلہ ہے ان سب نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ہمارے قبیلے میں جو ہے ہمارے علاقے میں جو ہے وہ کہہت بہت زیادہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ جو لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ نہ دیں اس کہہت کی وجہ سے تو آپ کچھ انعیت فرما دیں تاکہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضور ابھی تو کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تو موجود تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اس وقت زیاد جو تھے وہ ادھر ہی کھڑے ہوئے تھے اور یہ سارے معاملہ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے ایک پیشکش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے جو ہیں معین کے لیے وہ مجھے آپ دے دیں تو میں آپ کو جو ہے وہ میرے ساتھ سودا کر لیں اس کا تو میں آپ کو جو ہے وہ پیش کی قیمت جو ہے وہ اتا کر دیتا ہوں میں دے دیتا ہوں آپ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باق کو متعین نہ کرو خجوروں کا ٹھیک ہے لیکن باق متعین نہ کرو باقی جو وقت تم متعین کرو گے اس کے اوپر وہ تمہیں مل جائیں گے تو حضرت زید نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بھی منظور ہے تو انہوں نے وہ پیش کی قیمت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے جو تھے وہ ان کو دیئے جو بددو آئے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو دے کے وہاں سے روانہ کر دیا اور وہ اپنے علاقے میں چلے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر جو انصاف کی رہائت رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کہتے تھے انصاف عدل یہ ضرور کہتے تھے کیونکہ اسی کے ابن سارا ڈیپینڈر ہے جب انسان انصاف اور عدل کرنا چور دیتا ہے تو رسک میں تنگی پریشانی یہ سب چیز آنا شروع جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ان کو رکھ سل کرتے ہوئے کہ انصاف جو ہے وہ ہمیشہ رکھنا اور جو بھی ضروریات ہیں ان کی اس کو پورا کر لینا اچھا زیاد کہتے ہیں کہ جب خجوروں کی ادائیگی کا وقت میں دو تین دن باقی رہ گئے تھے دو تین دن ابھی رہتے تھے ابھی پورا وقت نہیں ہوا تھا ابھی دن رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ان کو اس طرح لہجے میں ان سے بات کرنا چاہیی کہ جیسے ان کو حصہ آئے کیونکہ وہ تو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھا دیکھنا چاہ رہے تھے تو صحابہ کی ایک جماعت جو تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی حضرت عمر بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم بھی تھے باقی صحابہ بھی تھے تو آپ کسی جنازے سے فارغ ہو کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے کرتے و چادر کے پلو کو پکڑ کر نہایت تر شروع سے کہا یعنی آپ کو غصہ چڑھانا چاہا اس انداز میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا کرزہ ادا نہیں کرتے حالیٰ کہ کرزہ کا مطالبہ تو تب کرنا تھا جب تین دن مکمل ہو جاتے لیکن انہوں نے تین دن پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ میرے کرزہ کا ادا نہیں کرتے خدا کی قسم میں تم سب اولاد عبد المطلب کو خوب جانتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادر کا نام عبد المطلب تھا اور ان کی بڑی قدر تھی ان کی بڑی عزت تھی بڑی رسپیکٹ تھی تو انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری اولاد عبد المطلب جو ہے ان کو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ بڑے نادہندہ ہیں حضرت عمر نے غصے سے مجھ کو گھورا اور کہا کہ اے خدا کے دشمن کیا بک رہے ہو یعنی حضرت عمر تو خود بہت جلالی تھے بہت زیادہ غصے والے تھے اور ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حیات تھے تو حضرت عمر تو اپنی وہی کیفیت میں تھے جو آپ حضرت عمر پہلے رہتے تھے یعنی جب کفار جب اسلام قبول نہیں کیا تب بھی آپ بڑے روب اور غصے والے جلال والے تھے اب یہ بھی آپ کی ہوئی کیفیت تھی یہ کیفیت تب آپ ہی ہتم ہوئی تھی جب آپ خلافت آپ کو ملی تھی تو خدا کی قسم اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرنا ہوتا حضرت عمر فرماتے ہیں تو میں ادھر ہی تمہاری گردن جب وہ اڑا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ سارا معاملہ جو ہے بڑے سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے اور تبسم کے لہجے میں حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر میں اور یہ ایک اور چیز کے زیادہ محتاج تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن شانہ کو نہیں فرمایا کوئی کہ تم نے اس طرح مجھ سے بات کیو گئی ابھی تین دن رہتے تھے کرس کی ادائیگی میں بلکہ حضرت عمر سے فرمایا کہ جو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کھڑے ہوئے اور ان سے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک اور چیز سے زیادہ محتاج تھے میں اور حضرت زیادر شانہ وہ یہ کہ مجھے حق ادا کرنے میں خوبی برتنے کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے حضرت عمر کہ جو میں نے قرض ادا کرنا ہے تو اس میں خوبی برتنے کو کہتے ہیں یعنی اچھے طریقے سے ادا کرنے کو کہتے ہیں اور اس کا مطالبہ کرنے میں بہتر طریقے کے نصیحت کرتے ہیں اور حضرت زیادر کو کہتے کہ تم جو مانگ رہے ہو تم جو مطالبہ کر رہے ہو اس کو اچھے طریقے سے بھی مانگ سکتے ہو اتنا غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعصار و تحمل کی مثال جو اصل ٹاپک ہے وہ یہ چیز تھی کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کچھ نہیں کہا حالانکہ غلطی ان کی تھی انہوں نے آکے ایسے لہجے میں بات کی جس پہ غصہ آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ تم مجھے کرس کی ادائیگی کرنے میں اچھے طریقے سے کہتے اور حضرت زید کو جو تم نے یہ بات کہی کہ جی میں تمہاری گردن اڑا دیتا تو تم ان کو کہتے کہ آپ اچھے طریقے سے بھی لے سکتے ہیں مطالبہ کر سکتے ہیں یہ اخلاق بھی ہے یہ صبر تحمل بھی ہے یہاں پہ حضرت اگر کوئی اور ہوتا شخص تو وہ تو یہاں پہ غصے میں آ جاتا اور گریبان پکڑ لیتا اور قتل کر دیتا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کے لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی غلط طریقے سے بات کر رہا آپ صبر تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تبسم فرمایا اس کو آپ نے اس کے بعد غصہ نہیں فرمایا یہ چیز ہے اصل سیکھنے والی کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ اونچی عوض میں بات کرتا ہے غلط لہجے میں بات کرتا ہے آپ سے پیار سے بات کریں یہ اخلاق دکھاؤ گے تو اگلے انسان بہتا متاثر ہوگا تو وہ پھر آپ کے ساتھ دین کے اوپر آئے گا وہ دین کو سیکھنا چاہے گا اسی چیز سے تو متاثر ہوتا ہے میرے اساتھ فرماتے تھے کہ فرماتے ہیں ابھی حیات ہیں لیکن پہلے جب ہم پڑھتے تھے ہم فرماتے تھے کہتے ہیں کہ انسان جو کسی کو غیر مسلم کو متاثر کرتا ہے اپنی باڈی لینویش کرتا ہے اپنے لباس سے اپنے رہن سہن سے ہر چیز سے یہ زبان تو آپ کی بات میں کھلتی ہے اور آپ اسے کچھ بولتے ہیں ونہ اس سے پہلے جو آپ کی یہ ساری چیزیں ہوگی ہیں تو اسی طرح انسان کا جو دین کی تبلیغ کرنا نماز قرآن ہر زکاة معاشرت اور دینیات عبادات یہ سب چیزیں تو بات کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کے اخلاق نظر آتا ہے آپ کا بات کرنے کا انداز ہوتا ہے اس چیز سے تو لوگ متاثروں کے مسلمان ہوتے تھے تو حضرت عمر کو آپ سے سے نے فرمایا ہے کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اس کا حق ادا کر دو اور تم نے جو اسے ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں اس کو بیس سا یعنی دو من خجورے ایکسٹرا دو دو من خجورے زیادہ دے دینا حضرت عمر گیا حضرت زید بن شانہ کو جو ہے وہ دے دیا تو حضرت زید فرماتے ہیں اور بیس دو من خجورے جو تھی وہ ایکسٹرا بھی دے دی تو حضرت عمر نے حضرت زید نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ کس لی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو ہے یہ دو من خجورے جو ہے وہ زیادہ دیتے ہیں تو حضرت زید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو نشانیاں میں نے دیکھ رہے ہیں وہ پوری ہو گئی میں اسلام قبول کرتا ہوں اور میرا آدھا مال جا وہ مسلمانوں کے لئے صدقہ ہے دیکھو یہ ہے تہا یہاں پہ اور اگر یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے اور ان کو پکڑ لیتے سزا دے جاتے تو شاید وہ نہ مسلمان ہوتے اور نہ اسلام مسلمانوں کی مدد ہوتی اخلاق صبر عصار تحمل یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان بھی ہوئے اور یہودیوں گا بہت بڑا پہلے انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ تو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتے انہوں نے کہا میں زید بن شانہ ہوں انہوں نے کہا آپ تو یہودیوں بہت بڑے علامہ ہیں تو انہوں نے کہا یا وہ ہی ہوں تو کہتے ہیں میں نے یہ دو چیزیں نشانیاں دیکھنے کے لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ برطاؤ کیا اور یہ میری دو نشانیاں بھی پوری ہو گئیں تو اس وجہ سے اب میں جو ہوں وہ اسلام قبول کرتا ہوں اور میرا آدھا مال جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے سرکتا ہے اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر دیا یہ ہے اصل اسلام جو ہمیں دکھانا چاہیے غیر مسلموں کو امام بخاری یہ دوسرا واقعہ ہے اسی سے ریلیٹر اسی ٹاپک سے ریلیٹر امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا حضرت انس جو ہیں وہ جا رہے تھے حضور کی قدر مبارک میں نجرانی سخت ہاشیہ دار چادر تھی نجرانی سخت ہاشیہ یعنی کھردری ٹائپ تھوڑی سی ہوگی یا اس کے پر دوریاں یا کوئی اس طرح کی صلائیاں ہوں گی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں لی ہوئی تھی تو ایک اعرابی نے قریب آ کر چادر کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیچا یعنی ہوتا ہے گلے میں ہم نے کوئی چیز لی ہوتی ہوتی رومال یا کوئی چادر لی ہوتی تو پیچھے آکے کوئی چادر کھیچتا تو ہمارا گلہ جو ہے وہ دب جاتا ہے یا اسے رگڑ لگ جاتی ہماری گردن پر سکریچز آ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسی طرح آئے ہیں حضرت انس بیان کرتے کہ میں نے حضور کی گردن مبارک کی طرف دیکھا تو سخت ہاشیہ دار لپیٹ نے آپ کی گردن مبارک کو چھیل دیا تھا یعنی سکریچز آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر جب وہ اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پیچھے سے کھیچا تو حضور کی گردن اچھا تو اس کے بعد اعرابی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مال میں سے جو آپ کے پاس ہے مجھے دے دیجئے اب دیکھو مانگنے کا انداز کیسا ہے اور تکلیف دینے کا انداز کیسا ہے تو مجھے دینے کا حکم فرما دی حضور نے اس کی طرف دے کر تبصم فرمایا اور مجھے اس کے دینے کا حکم فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو تھی وہ اعرابی کو دے دی حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کہہ بھی سکتے تھے کہ یہ کون سا طریقہ ہے چادر مانگنی تو بیسی مانگ لیتے کھیچنیاں ضرورت تھی میری گردن بھی سکریچز آ گئے چھل گئی میری گردن لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ عیسار و تحمل رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اس نے مانگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ عطا فرما دی یہ ہے اسلام ایک دفعہ مکہ میں کہہ پڑا لوگوں نے ہڈیاں مردار اور یہ چیزیں بھی کھانا شروع کر دی یہ تیسرا واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو حدیث ہے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے بترین دشمن بھی دے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا محمد تم لوگوں کو صلح رحمی کی تعلیم دیتے ہو تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے اور خدا سے دعا کیوں نہیں مانگتے ہو یعنی دعا سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہو کہہت اتنا پڑ گیا کھانے کو نہیں ہیں لوگ جو مردار اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہوئے ہیں ابو سفیان نے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گو قریشی ایزہ رسانی اور شرارت انسانیت کی حدود کو بھی پھاند گئی تھی لیکن ابو سفیان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قریشیوں نے بڑی ہی تکلیف دی بڑی ہی ظلم کیا سب کچھ کیا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی بات کو سنا مانا اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے وہ بارش برسائی اس سارا کہہ جو تھا وہ ختم ہو کے یعنی ظلم زیادتیاں سب ایک سائٹ پہ لیکن جہاں پر عیسار تحمل صبر وہ چیز جب آتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں میں آپ کو بتایا جو لوگ سنتے ہیں تو ان کو تو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کے لیے کبھی بھی نہ کسی کو کچھ کہا نہ ملامت کی نہ بدلہ لیا نہ کچھ اور کا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی اسلام کی باری آئی یا اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کے اوپر آیا یا اسلام کے اوپر کسی نے ضرب لگانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے ضرور بدلہ لیا غصہ بھی آیا اور پھر اسے بدلہ لیا بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون بھی نہیں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنی ذاتی وہاں پر کچھ بھی نہیں کہا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت بھی کیا صبر بھی کیا تبصم فرمایا جس طرح بھی میں آپ لوگوں کو بتایا جس طرح حضرت بن شانہ کا واقعہ ہے وہ ایرابی نے جو آکے چاہتا رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹر تھی ساری چیزیں ابو صفیان اور یہ زیادتی ہیں قریشیوں کی جو تھی مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی ذات کے حساب سے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوتنگ کرتے تھے اور جو طائف میں آپ گئے تھے اس طرح کے اور بہت سارے واقعہ تھے تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹر تھی اس میں اسلام کا عمل دخل نہیں تھا لیکن جہاں پر اسلام کی باری آئی اور جب انہیں اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کیا اور اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے اوپر بات آئی ختم نبوت کے اوپر بات آئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ وہ چیزیں برداشت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ بھی لیا اور جنگیں بھی کی تو یہ آج کا ٹروپک تھا امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت کو سیکھنے کو ملے گا اس چیزوں کو ضرور اپنی زندگی میں اپلائے گیا کریں پھر دیکھیں آپ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ کیس طرح چینج ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ کیس طرح حال ہو جائے